مولا حسین کا باستہ ہے اسی زینب کو ہر تاج شجا زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوارا کیا ہے اسی زینب کو ہر تاج شجا کہ مولانا بلال قازمی صاحب کے چھے مصرے بہت مشہورے زمانہ ہوئے کہ اپنے دل میں ہے جماع فاتح خائبر کی اومنگ زنگ کو موم کریں موم تک زندگی لمحوں میں بے دینوں پہ ہو جائے گی تنگ بھول جائیں گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تو تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے سننے کا جذبہ بھی وہی ہے میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا بلال قازمی صاحب قبلہ سے تشریف لا رہے ہیں نعرے سلواز سے استقبال کرسی پہ بیٹھے ہوئے عرش نشینوں کو میراج کی شب نعلین پہن کے جانے والے کے وارس کا جشن مبارک ہو آپ کو بھی رات بھر جاگنے کے بعد جب صویرہ قریب آتا ہے تو چہرے مرجانے لگتے ہیں مگر گلشنِ عشقِ علی کے گلابوں کا کمال یہ ہے کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے ویسے ویسے چہرے کھلتے جاتے ہیں کیفیتِ عشق مختلف زاویوں سے اور مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے کبھی آپ زبان سے کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کبھی دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کبھی بے ساختہ پورے قد سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا علیہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کیفیت پر ہمارا یا آپ کا اختیار نہیں ہوتا ہے عشق ایک کیفیت پیدا کرتا ہے جس کے تحت کبھی ہاتھ اٹھتا ہے کبھی پورے قد سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاؤں کے آنگ اٹھے سے لے کے سر تک عشقِ علی میں دوبے ہوئے کیوں ہیں دل ہے اس میں علی رہتے ہیں تو پورا وجود کیوں اس طرح سے بے چین ہوتا ہے حدیث ہے آپ کے مولا کی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی مٹی ہماری ولایت کے پانی سے گوندھی گئی ہے تو ہم آپ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں یہ بی بی کی کنیزیں اپنے نونحالوں کو کلیجوں سے لگائے ہوئے بیٹھی ہیں ہر گھر میں آٹا گندھا جاتا ہوگا تو جب آپ آٹا گندھتے ہیں آپ سے مراد ہمارے گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایک ذرہ آٹے کا اٹھا کے پانی میں ڈگوئیں اور رکھیں بلکہ ایک برتن میں آٹا رکھ لیتے ہیں اور اس میں پانی ڈال دیتے ہیں یہ پانی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کو ہر ذرے تک پہنچائے بات واضح ہو گئی ہوگی چونکہ ولایت کے پانی سے ہماری مٹی کو گوندھا گیا ہے اس لیے سر سے پان تک علی علی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تو میری شہزادی آپ کی آمد قبول کریں یہ جشن قبول ہو سب اپنے دامن مرادوں کے موتیوں سے بھر کے جائیں ایک بند جو ہمارے برادر مولانا شباب صاحب مسلسل کہہ رہے تھے ایک بند نظر کرتا ہوں بس یہی ولایت کے عنوان سے دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ کے پاس تو ہے علی کا عشق ہمارے پاس کیوں نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے پاس تو ہے عشق علی ہمارے پاس کیوں نہیں راز ہے میاں ایسے نہیں کھولا گاتا مگر زد کرتے ہو تو آؤ ہائے 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 یہ آپ لوگ بھی چلے آئیں تھوڑا سا آگے بات یہ ہے کہ شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے فصیلِ دار پا خود کو سجانا پڑتا ہے واہ واہ لہو چگر کا سنہ کو پلانا پڑتا ہے ارے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے گوہر یہ گوہر یہ کاسا ایک کم ذات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں میری شہزادی جزادیں بس آپ سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ توجہ اور بہت توجہ آپ متوجہ ہیں ممکن ہے کہ میں خود بے توجہی کا شکار ہو جاؤں یہ میرا قصور ہوگا آپ تو اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں مطلع نظر کرتا ہوں غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے محترم یہ ہمارے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں میں آپ لوگ کی دعائیں چاہوں گا یہ دنیا چھوٹے چھوٹے اتتے اتتے دماغ لے کے حسین کو سمجھنا چاہتی ہے یہ چتہوڑا عزاداری اس وقت مجھے کیمرے میں قید کر رہا ہے میری اس بات کو دنیا تک پہنچائیں یہ اتتے اتتے دماغ لے کے حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں حسین کون ہے فکرِ انبیاء تو ابھی سفر میں ہے فکرِ انبیاء ابھی سفر میں ہے کہ حسین کون ہے یہ اتتے اتتے امتی سمجھیں گے حسین کون ہے آؤ بتاتا ہوں غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے ایک مطلع ایک شیر پڑھوں گا اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا اسا نہیں ہوتا شیر پڑھنے جا رہا ہوں مسجد النبوی نبی سجدے میں پشت پا حسین اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا اسا نہیں ہوتا وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا شیرِ عزیدہ شاہِ مردہ قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذل فکر ایک نعرے میرے شہزادی آپ کے چہروں کی رونکتہ محشر بر قرار رکھیں مطلع نظر کرتا ہوں مصرہ تھا وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا مطلع نظر کر رہا ہوں مصرہ تھا کہ علی کا ذکر شہِ کربلا سے ملتا ہے یہ ہمارے برادر ہیں ہم انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں مرسیہ خان ہیں بہت اچھے تحت اللفظ کے مرسیہ پڑھتے ہیں محسن وزوی تو انہوں نے خواب میں یہ مصرہ دیکھا تھا تو یہ مصرہ انہوں نے رکھا تھا اپنے یہاں چند اشار لے کے خواست تشریف فرما ہے مصروں کی تراش مضامین اور مصروں کی ساخت ملائدہ فرمائیے گا علی کا ذکر شہِ کربلا سے ملتا ہے نہ کہکہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے نہ کہکہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے کیا بات ہے سکون دل کو غمِ کربلا سے ملتا ہے نہ کہکہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے پوری دنیا پیسے خرچ کرتی ہے مسکرانے کے لیے نہ کہکہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غمِ کربلا سے ملتا ہے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئینہ جو تیرے نقش پاسے ملتا ہے وہ آئینہ جو تیرے نقش پاسے ملتا ہے میں ترہ دیکھیں غم حسین میں نکلے ہو کیا جو سیارو غم حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھ عزا سے ملتا ہے غم حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو نہ کہتوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئینہ جو تیرے نقش پاسے ملتا ہے غم حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھ عزا سے ملتا ہے عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی واہ آقا نے چلنے والا تیار دعائیں چاہتا ہوں عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے بھی واہ پڑھے لکھے لو شیر پڑھے لکھے 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 ہوں عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے ہوا چراغوں کی دشمن ہوتی ہے تمام سعرائے جمعیل احترام شیر ملاحدہ فرمائے مضمون اگر نیا ہو تو ضرور دعاوں سے نبازیں گے خاص تو چراغوں کی دشمن ہوا ہوتی ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی خدا تو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے سنو چراغ مدھت غازی بجھا نہ پاؤ گے چراغ مدھت غازی بجھا نہ پاؤ گے چراغ مدھت غازی بجھا نہ پاؤ گے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہائے 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 در ہائے در ہائے در ایک نعرے ہائے دری نقیقوں میں خوشی کی فلا سے ملتا ہے سکون دل کو غم اکربلا سے ملتا ہے غم حسین میں نکلے ہو کیا ہائے غم حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن اچھ عشقِ عزا سے ملتا ہے عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی خدا کوئن سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے چراغ مدھت غازی بجھا نہ پاؤ گے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہے اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے بولو آہا 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 اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والو وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا صحابہ سے سیکھنے والو وفا کا درس شیر پڑھ لے جا رہا ہوں میرے مولا جلا دیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہ افراد خوب پڑھتے ہیں چراغ مدھت غازی بجھا نہ پاؤ گے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہے اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والو اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والو وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا ہے وفا کا درس کہیں بے وفا سے اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والو وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا ہے بے معصوم کسے کہتے ہیں امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے عصمت کا مفہوم کیا ہے اگر کوئی نئی بات ہو تو ضرور نوازیے گا اپنے وجود کو سلامی دیجئے شیر پڑھنے جا رہا ہوں وفا کا درس کہیں وہ بے وفا سے ملتا ہے معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے بہت بات کہنے جا رہا ہوں معاف کر کے نوجوان و تیار بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے عالم اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں چیلنج کر رہا ہوں جواب ممکن ہو تو لائے دنیا ساری دنیا کو اجازت ہے جواب نہ سکتی ہو تو لائے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں چیلنج ہے سوٹے موں سے بڑی بات جاری ہوئی ہے مگر ان کے بھروں سے شیر ملاحظہ فرمائیے گا سکون دل کو غمیں کربلا سے ملتا ہے مگر دیکھیں وہ شیر وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے س Idiطا تھے آورد آرہ 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 خمپاری سب داری ہائی داری ہائی داری ہائی داری نہیں شیر پڑھنے جا رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ وہ شیر کرنے جو دن بھر میں کربلا تعمیر وہ حجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ بیادت دل پر لکھیے گا شیر شیر نظر کرنے جا رہا ہوں دلوں کے وہ شیر کرنے جا رہا ہوں وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے فاطمہ سے ملتا ہے شیر ہے ہمیں ہے آیے تطہیر اس لیے بھی پسند ہمیں ہے آیے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ردا سے ملتا ہے ہائے 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 ایک نانہ ہائے 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 آیے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ردا سے ملتا ہے کہ اس کا چہرہ میری شہزادی جزا دیں آپ کو کہ میری حیثیت سے بڑھ کے نوازہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے دفتگو بھی آخری مرحلے میں ہے انشاءاللہ پھر کبھی کہ اس کا چہرہ کسی کی ردا سے ملتا ہے آخری شیر نظر کر رہا ہوں ہمیں ہے آیے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ردا سے ملتا ہے معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے میرا امام گلے کب میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے شیر احمیتر دیکھئے تبصمِ علی اسغر تیری تلاش میں ہے اوفو شیر سنیں ہاں تبصمِ علی اسغر تیری تلاش میں ہے کوئی عمل تو تیرا ہرملا سے ملتا ہے ملتا ہے تبصمِ علی اسغر تیری تلاش میں ہے کوئی عمل تو تیرا ہرملا سے ملتا ہے مل کے بولیں بس ایک بس ایک مطلع چار یا پانچ اشار اور آپ کی ذہمت تمام ہے وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر ہائے 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 فاطمہ سے ملتا ہے ہمیں ہے آیا ایک تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ردہ سے ملتا ہے تبصمِ علی اسغر تیری تلاش میں ہے کوئی عمل تو تیرا ہرملا سے پوری دنیا چلا رہی ہے ویکسین 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 آؤ تیار ہو جائیے شفا کے نام پر شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے سنے شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے ہائے در 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 شاہِ ملدہ شیرِ عزدہ عواتِ پر وردگار شاہِ ملدہ شیرِ عزدہ قوتِ پر وردگار ہائے در ہائے در ہائے در ہائے در نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار نوجوانوں آپ کے لئے قافیہ مزرگوں سے دوا سر پر قافیہ دیکھیں گے مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار مریضوں آکے لے جاؤ مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار علی کے دشمن ارے تُو تُو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی ہائے 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 تُو وہ دیوار ہے جس کی تیڑاپن جس کی کجی چاہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بے کار رکھیا بزرگوں نے تیری پنیا دی آقا کے چاہنے والوں میری شہزادی جزا دیں آپ کو اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کی جھولیاں بھر دیں تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے بزرگوں نے تیری بنیاد ہی نہ دوانا پوری دنیا دیش نظر سے بھی ہمیں اور آپ کو دیکھیں مگر آپ علل اعلان یہ کہیے جو میں کہنے جا رہا ہوں دنیا والوں میں آپ سب میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایہ مت سمجھ لینا میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایہ مت سمجھ لینا میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھیا میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایہ مت سمجھ لینا ہائے دار 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 مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار رکھیے میں ایک سلطان ہوں میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایہ مت سمجھ لینا میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار میری دستار رکھی ہے ابن زیاد خدا لعنت کرے تجھ پہ سن یہ میسم ہیں یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں دوسرا مصرہ سنیے گا یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دار رکھیا ہائے 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 یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں نور حیدری آخری دو اشعار یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دار رکھی ہے کوشش کر رہا ہوں کہ اس قیفیت میں اتر کے پڑھوں جس قیفیت کا شیر ہے کہ وہ توفیق نے تو نظر کر لے جاؤں مریض ہو آکے لے جاؤں دوا تیار رکھی ہے تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی بزرگوں میں تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر سننے والے نہ ہوں تو لکھنے والے بھی بے چین ہی رہتے ہیں ہاں جو بات سچی ہے علی کے ذکر نے سرکارِ دبیر نے میرانیس کے بعد کوئی مرسیہ لکھا نہیں ایک سال تک زندہ رہے اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ لکھتے کیوں نہیں تو انہوں نے کہا سننے والا چلا گیا تو اس بات کا لحاظ اور الحمدللہ یہ احسانِ لغتِ کربلا ہے آپ پر اس عمر کے بچے راتوں کو جانے کن کن گلیوں میں گھٹکتے ہوں گے مگر یہ کربلا ہے جو آپ کو سمیٹے رہتی ہے جب بھی مجلس اور محفظ سے واپس ہوا کریں دو رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کریں کہ آپ پر حسین ابن علی کی والدِ گرامی کی خاص نظر ہے آپ کو دور نہیں جانے دیتی ہیں میرے نوجوانوں آپ میرا سرمایہ اور میری قوم کا مستقبل ہیں علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے جو ستارہ رشتہ لے کے آیا تھا اس کا نام کیا تھا مولا کا جشن ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ مسکرا لیا یہ آپ سے پوچھنا مقصود نہیں تھا کسی کو جلانا مقصود تھا تو کون تھا وہ زہرہ شیر نظر ہے علی کے ذکر نے ان کی زباں پر جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے چاند نے پوچھا جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے چاند نے پوچھا یہ پیشانی درِ حیدر پر کتنی بار رکھی ہے جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے چاند نے پوچھا یہ پیشانی آخری شیر یہ پیشانی درِ حیدر پر کتنی بار رکھی ہے کائناتِ شجاعت کا کلیا ہے ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے پیروں میں جب ہی تلوار رکھتا ہے جب اسے اپنے سے بہتر جانے کی بے شک ورنہ سپاہی سر دے دیتا ہے تلوار نہیں دیتا اب پڑھنے جا رہا ہوں شیر آخری شیر اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شیر پڑھنے جا رہا ہوں شفا کے نام پرخا کے درِ سرکار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ دوہ تیار رکھی ہے تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں ستی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے کیا ایک رات میں یہ کہکے صدیوں کا سفر ہر نے میرے پیروں میں شہنِ نور کی رفتار رکھی ہے یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر تھار رکھی ہے جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چوند نے پوچھا یہ پیشانی ترِ حیدر پر کتنی بارکھی ہے اسی زینب کو ہر تاجِ شجاعت زیب دیتا ہے مولا حسین کا باستہ ہے اسی زینب کو ہر تاجِ شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر حباس نے تلوہ کیا شاعت زیب دیتا ہے اسی زینب کو آپ کو یہ شجاعت زیب دیتا ہے پوچھے موسیقی